بسم اللہ الرحمن الرحیم جنابِ اسعاد زکرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم پیارے دوستوں حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچزاد بھائی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ بے مثال کیوں نہ ہوتے کہ جبکہ انہیں بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت مجسر آئی ہو پیارے دوستوں حجرت کے موقع پر جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے جی ہاں پیارے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رجوع کرتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن علی سے بغض نہیں رکھ سکتا اور منافق علی سے محبت نہیں کر سکتا آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے تھے کہ اگر میں مومن کی ناف پر تلوار بھی رکھ دوں تو وہ پھر بھی مجھ سے محبت کرے گا پھر بھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا جبکہ میں منافق سے جتنی بھی محبت کروں جتنا کتنا اس کو پیار دوں وہ پھر بھی مجھ سے بغض رکھے گا وہ محبت نہیں کرے گا پیارے دوستوں اس کے علاوہ اگر بہادری کی بات کی جائے اگر دلیری کی بات کی جائے تو غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اطمہ کو ہلاک کر دیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ عہد میں ثابت قدم رہے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کی جنگ میں قلعہ خیبر کو فتح کر کے فاتح خیبر کہلائے اور شہر خدا بن گئے اور اس لیے بساختہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ من موج میں ہے تنوج میں ہے حق پاک سخی سلطان علی سرطاج سہاگ عقی دے گا ہر مومن کا ایمان علی ممبر محراب قضا مسند سب سوم سلات ایمان ازان علی ہر آیت کا مفہوم علی مقسوم علی میزان علی بے عیب صحیفہ اسمت کا لا ریب قدر قرآن علی میرے قبلے کی سجدہ زینت تیرے کعبے کا مہمان علی پاتال کی تہ سے عرش تلق ہر میرے خالق کی پہچان علی سب نبیوں کا سردار کہے سب نبیوں کا سردار کہے میرا جسم علی میری جان علی کونین کے تنہا خالق کا مخلوق پہ احسان علی ہر کفر کے رستے میں حائل فولاد کی ایک چٹان علی تقدیر کی شوق انگوٹھی میں جگ مگ جگ مگ ہر آن علی علماس علی یاقوت علی ہیرہ گوہر مرجان علی علماس علی یاقوت علی ہیرہ گوہر مرجان علی شکریہ